خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے آنا چلانے کے حوالے سے تحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق کچھ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ نو مائی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے عمران خان ملٹری ٹرائل کے لیے موضوع کیس ہے لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا سیویل اور ملٹری حکام کے درمیان ایک عمومی اتفاق ہے کہ عمران خان نو مائی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ تھے سیویلین فریقین بشمول وزیر آزم شہباز شریف اور کچھ وفاقی وزراء بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نو مائی کے واقعات کے اہم منصوبہ ساز تھے تاہم سٹیبلشمنٹ نے اب تک عمران خان سمیت کسی کا نام نہیں لیا لیکن ان کی طرف سے آنے والے بلواستہ اشاروں سے اسی بات کا اندیا ملتا ہے جو سیویلین حکام کھل کر کہتے رہے پولیس کی جانب سے جمع کیے گئے شواہد اور گرفتار شرپسندوں کے بیانات کی روشنی میں اب عمران خان کے خلاف نو مائی کے حملوں کے سلسلے میں پرچے کاٹے جا رہے قبل ازی یہ بھی بتایا گیا کہ نو مائی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کا معاملہ خواتین اور اٹھارہ سال سے کمر عمر افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمانہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں سمات کے دوران ملزمان کو وکیل کرنے کا حق دیا جائے گا موسیقی